اسلام علیکم میرا نام منظور محمد ہے میں ایز آنسٹی دی بیسٹ پولیسی کا چیف ایڈیٹر اور پی بی سی ٹی بی نیٹ ورک کا پروڈیسر ہوں ہماری ٹیلیویزن اسٹیشن کوئی تین چار مہینے سے کام کر رہی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے اسکٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جو کمیونٹی کے ایشیوز کے بارے میں اور کمیونٹی کے لوگوں کے بارے میں اچھے لوگوں کے اور بڑے لوگوں کے بارے میں آج میں بات کروں گا ایک ایسے شخص کی جس کو میں تقریباً کو پندرہ سال سے جانتا ہوں محمد سعید شیخ صاحب یہ ہیڈرابست سے ان کا تعلق ہے ہیڈرابست سے اور یہ مجھ سے جب میں چیمبر آف کامرس میں انوالف ہوا تھا پاکستان چیمبر آف کامرس میں تو وہاں سے ان کے ساتھ میری دوستی رہی سعید شیخ وہ ایک انڈیوڈویل ہے جس نے بغیر ایڈوکیشن کے بغیر انگریزی کے اپنے آپ کو اتنا ہائی لیبل پہ لے گئے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے پولیٹیشنز کے لیے بڑا ایک سبق آموز چیز ہے کہ کیا ایک آدمی نہ اس کے پاس پیسہ نہ اس کے پاس ایڈوکیشن نہ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ یہاں تک انگریزی نہیں بولنی آتی ہے وہ آدمی ایک چھوٹی سی چیز سے سٹارٹ کر کے اور آج وہ ہیسٹن کراچی سسٹر سٹی کمیشن کے چیئرمین ہے اور آپ ان کی تصویریں جب دیکھیں گے اس ڈاکیومنٹری میں تو دیکھیں گے کہ ان کا ایکسس جو ہے پریزیڈنٹ سے لے کے ہر کینڈیڈیٹ پولیٹیکل کینڈیڈیٹ اور ہر پولیٹیشن کے ساتھ ہے تو میں بڑا کیورس ہوں اس بارے میں کہ یہ آج بھی یہاں پہ کیسے پہنچا یہ میرے دوست ہیں بہت میری عزت بھی کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کیوں اس قسم کے لوگ اتنے ہائے لیول پہ جاتے ہیں اور ہمیں رپریزیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں فیزیکلی تو رپریزیڈ کرتے ہیں مگر کیا کوئی افیکٹیولی کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں تو صحیح چیک کے برے میں یہ کہوں گا کہ یہ شروع صحیح پاکستان صحیح جونئر چیمبر آف کامرس میں کچھ انوال تھے پھر جہاں پہ جب آئے تو ہمارے دوست اشرف عباسی صاحب نے ان کے کیلیبر کو دیکھ کے ان کو جنرل سیکیٹری بنایا پاکستان چیمبر آف کامرس کے تو میں جب پریزیڈنٹ تھا تو میرے بھی جنرل سیکیٹری رہے بڑے افیکٹیو بڑے کام والے ہر وقت جیہ دوری اور جب بھی جو بھی ان کو اسکام آسائن کیا انہوں نے اس چیز کو بڑے خوشنوی سے سرانجام دیا مگر اندر سے وہ ایک پولیٹیکل ان کی ایمبیشن تھی کہ وہ کسی نمونے سے ہائے اپ میں جائے جو سب کی ہوتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہائر لیبل پہ جائے مگر ہائر لیبل پہ جانے کے لیے اور مین سٹریم میں ہمیں ریپرنزٹ کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ کیلیبر کی ضرورت ہے جو میرے خیال میں صحیح چیک میں وہ کیلیبر نہیں ہے نہ انگلیش آتی ہے نہ یہاں تک کہ وہ ایک زمانے میں ایمیل تک نہیں لکھ سکتے تھے اب وہ ہمیں ہمارے قوم کو ہمارے اتنے ایجوکیٹڈ کلاس کو کیسے ریپرنزٹ کریں گے تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ بڑے اچھے ورکر ہیں اور آپ جو ہیں مگر یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں اور جب کانگریسمینوں کے ساتھ یا پریزگنٹ کے ساتھ ملتے ہیں جی حضوری کرتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ان پلیٹیشن کے تاتھ جا کے ایشیوز پر بات کریں صرف جا کے جی حضوری کر کے ان کو پیسے دے کے ہاتھ ملا کے فوٹو کھچوا کے اور اخبار میں چھپانے سے آدمی لیڈر نہیں بنتا ہے تو سعید کا انٹرویو میں ابھی آپ کو پیش کروں گا جو میں نے ریسینلی لیا ہے میئر کے افطار ڈینر میں بھی ان کا بڑا کی رول رہا ہے اور ایک قسم کا مگر ان کی جو ایک والیٹی جو یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنے ہائی لیول پہ کیسے گئے تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اننون لوگ جو جن کچھ لوگ کو ایسے بھی جن کے کرمنل رکٹس بھی ہیں وہ کیونکہ منسٹری میں نہیں آ سکتے تو سعید شیخ ایک قسم کا ان کے لیے میڈیم ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ ان ڈونیشنز میں سے جو ہے پولیٹیشنز کو ڈیفرن طریقے سے ڈونیشنز پہنچاتے ہیں اور اس کیونکہ پولیٹیشنز کو تو پولیٹیکل کانٹریبیشنز چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ان کی کانٹریبیشنز کو دیکھ کے ان کو کوئی نہ کہیں پہ ایڈجسٹ کر کے جیسے ان کو انہوں نے کراچی ہیسٹن سٹی سسٹر سٹی کمیشن کا چیئرمن بنا دیا اب یہ بورڈ جو ہے بڑا ایفیکٹیو کام کر سکتا ہے اگر کوئی اس میں ایسے لوگ ہوں جبکہ یہ سٹارٹ ہمارے ایم جے خان صاحب نے اور دفر طاہر صاحب نے اسی وجہ سے کی تھی کہ ایک قسم کا مینسٹری میں ہمارا میر کے پاس ایکسس ہو مگر وہ اس چیز کو ایکسس کے بجائے انہوں نے اس کو پولیٹسائز کر کے اس چیز کو بھی جو ہے اپنے پولیٹیکل گلوریفکیشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جس میں ایم جے خان بھی شامل ہیں اور کچھ ایسے دوسرے بھی لوگ ہیں اور اس میں کچھ لوگ ایسے آؤٹ اپ ٹاؤن آئے آؤٹ اپ ٹاؤن جو ہیسٹن سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی پانچ پانچ دس سزارہ ڈالرز میں ڈونیٹ کرتے ہیں اور فرنٹ پی آہ پیج من کی تصویریں بھی آتی ہیں فرنٹ پیج آہ فرنٹ سیٹس پہ وہ میئر کے ساتھ اور کانگریسمین وں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو مین سٹریم میں جو ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارا جو پڑھا لکھا آہ طبقہ ہے وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو ہم اجازت دے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم فنکشن کرتے ہیں اس پہ پندرہ سو آدمی آ جاتا ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے وہ ٹیکنکلی فالوئنگ نہیں ہوتی ہے فری کھانے میں آپ اگر میں ایڈورٹائز کر دوں تو پانچ ہزار آدمی آ جائیں گے کہیں پہ آپ کو فری کھانے میں تو لوگ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں تو مگر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فری کھانے وغیرہ کھلا کے لوگوں سے ڈونیشن لے کے مینسٹریم پولیٹکس میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں اور انڈ او دا ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں جبکہ وہ لیڈر نہیں ہے موزر کے ساتھ سائی شہز کے ساتھ کے لیے یہ میرے کامنٹ ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت کام والے ہیں مگر ہمیں ریپرینزٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں جو مینسٹری میں جا کے کسی ایشیوز پہ بات کر سکے ہیں آپ جو جو ہی ضروری کرتے ہیں اور جو بھی پولیٹیشن آتا ہے جھکے ملتے ہیں ان سے لگتا تو آپ کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے مگر میرے خیال میں ہمارے کمیونٹی کو آپ کوئی بھی سر نہیں کر رہے ہیں تو دیس مائی سجیشن اور باقی آپ سعید شیخ صاحب کا انٹرویو بھی رہتے ہیں رمضان افتار ڈینر کے حوالے سے اور پھر ان کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں ہم کبھی اگر فیچر میں نظر آئی تو ہم پیش کریں گے خدا حافظ موسیقی 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 سيد ، داری پر منگے۔ طرف بتاقت بھی جوائے جوائے۔ سيد ، سيد ، نے ایک امید تھا۔ سيد ، کا کبھی انگیر کام کرسکتا ہے۔ جمالی میں نے کام کرسکتا ہے، میں سے زیاد کی طرح نہیں passeتا ہے۔ سيد ، کم pretendedے ہیں سيد ، آپ کے ساتھ اثر دیکھیں ؟ ہمارے اور اس کی طرح رہن کا عمل اور پاس ہمیں ، اس کا امی حلوق، اور اس کا تحق اور ہمیں ساری پیدا کے لئے کیوں۔ جمloc شکری۔ اور اگر میں میں سے بس کچھ نمیروں سے بھی ہوتا حمد ہوتا ہے کچھ لوگ میں مستعملہ جب میں مستعملہ ایمان میں رہا کرنا تم تصورا رہے لگے میں ، جمعای ہوتا ہے جنب کچھ دور کا عمل میں صرف مکملہ تو ایمان میں مستعملہ ہوتا ہے لیکن میں یہاں ہوں جائیں ڈیپی برون کی اید کی کفرائی کے بارے میں نے ایک ایمیر ہے کہ وہاں گزید کی ایفتار اور اس نے اس کے ایفتار تک فجال کیا مجھے اترم وبرزات کے مجھے ایترام وقتی عورد شاید استعمال کی داخل کی حافظ ایک اچھا سنوات جدت وقتی حالتا ہے تاکرام پر دستان ایسا تجا را ایسا تجاوی کرد مجھے ایسا کہ ایسا پیادی جسار ایسا وقتی قرار را بیلی بامبایوالار، مستر فستاق ایسا شدیق، مجھے ایسا ایسا شدیقی، ایسا وقتی ہم نے جب اس پر آفتار کیا میں اطلاقا ہم نے کیا ایک اُحسن ہے جب کبھی ایسا حاصل کی بایرم پلس میں ہمارے کی بایرم تنتمیز رو کا حاصل یعنی شخصہ رو یعنی کی بایرم جسولین حرومتے ہیں ملیپی براؤن روکست باشید صدیقی حقیقتی کچھ کچھ کسید صدیقی ہماریوں نے اسی طرح کیا جب جمعا دلوست کچھ 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 مطور او شما اجتماعا اگرام میں نے پورے صاہ علیہ بہرام شکل اور ا Technی والمسلم شن کے ساتھ ای ساتھ اپر مارے لی براعون کاری من قبل أن کی مارے براعون ان تاہازت ہم میں شوما ادا ساتھ این تلوی براعون جدی امانی حیش تداری ہمارے براحال میر ساتھ ای ساتھ ای ساتھ ایمان ہمارے براہ لیبما ادربان رہ رہن کاری کتے نماغ کی از ایمان ہمارے ایمانی حیاتی نماظر اندارا اس حمارت Lessonی کیسی بھی اس سے نکھانی اور سکر قانئی جنگ نجل. محلو شکریہ آپ زیادی افتار ایمير افتار شکریہ آپ زیادی ایمید سکر؟ محلو شکریہ بافتن ہے اس محلو افتار سلبانہ افتار یہ سباؤن ما سے سپاdamn افتار افتار چیز کیا جانب افتار شکریہ افتار 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 اپاستام رہاً اپنی دوری تسمید کیا اور مہور افتار بکڑی نمیداری افتار لیکنو میکنو سوال تھاریو زیدي رات زیادہ میکنو 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 السکاح میکنو ویڈیوی چیتی رو ہے چیتی رو کیل کیلے آجار دیں چیتی روی ؟ جیتی روی نیڈیوی میں ایک بہتر bleمکی لباختہ رای ہے یہ دیکھتار ہے تم کامی طور کا اکنیدbits ہے شکریہ تلزی اللہ حالی ہے ہے تم دیکھتا ہے چیتی رو کیلے ہیں چیتی روی رو قدرت خود بھی ہسوری آجار دنسلاد کی لطور دنسلادائی انہی ڈیو ڈیو کے ہاتے میں شکریہ خود وقت موسیقی